شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اگر کوئی کام آپ کا اٹکاو ہے اور ہو نہیں رہا دل میں خواہش ہے کہ یہ حلال کام ہے ہو جائے حلال ہونا شرط ہے اور ہو نہیں رہا اٹکاو ہے بلکل اینڈ پہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلکل اینڈ پہ آگے یار رک گیا یہ کام ہو نہیں رہا تو ایسا مجرب نسخہ آپ کو بتانے لگاؤں بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ ازان اور اقامت کے درمیان جوڑ وقت ہوتا ہے ازان کہہ دی گئی ابھی اقامت نہیں کہہ گئی یعنی کہ نماز کی تیاری کا وقت ازان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے بلکل اس میں آپ وہ دعا مانگے فوراں اپنے دل میں ضرور نہیں آت اٹھا کے اپنے دل میں دعا کر لیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے کہتے ہیں ہو جائے گا یہ کام یہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے گا بشرتے کہ حلال ہو بشرتے کہ اس میں آپ کو نقصان نہ ہو بشرتے کہ آپ بھی مانی نہ کر رہے ہو بہت مجرب ہے آپ کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو نماز پڑھنی پڑھے گی اور نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے میری بات یاد رکھیں قبر میں کیے جانے والے سوالوں میں سب سے اہم سوال نماز کیا پڑھی ہے کی نہیں پڑھی یہ پانچ وقت کی نماز نہیں ہے یہ پانچ وقت خدا کے دربار میں حاضری ہے آپ اسے بتاتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہو گیا بھاگا نہیں ہوں آپ سر جھکا دیتے ہیں اس کے آگے کہ تو ہی خالق و مالک ہے تو ہی کائنات کا رب ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو کر کے دیکھیں آپ یہ حمل شکریہ